ہیلو ایوروان اسلام علیکم جیجے دلوپا کے کرم شکر فضل کے ساتھ آج کے ویلوک آغاز کرتے ہیں دوستو میں امید کرتا ہوں میرے سبھی بین بیکھار اوفیس سے ہوں گے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے سر جی اگر بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلی چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیلکن آل پہ کر دیں تاکہ ہر لیٹسٹ ویڈیو جو بھی سود مافیا سے خلاف اپلوڈ کی جائیں میرے بہن بہ بینوں تک پروپرلی اس کا نوٹیفکیشن پہنچ سکے اور پلیس سر جی ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کر کے شیئر لازمی کر دیجئے گا دوستو آج کی ویڈیو کافی امپورٹنٹ ویڈیو ہے آپ سبھی میرے بین بہنیوں سے ریکویسٹ ہے کہ سر پلیس آپ نے ذرا ویڈیو کو پروپرلی واج کرنا ہے تاکہ جو چیزیں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں پروپرلی آپ ان چیزوں کو سمجھ سکیں دوستو کل جیسے میں نے وی� کیے جا رہے تھے آہ سٹیٹ بینک کو پاکستان سے ریجسٹر اپلیکیشن سے لون لے ایسی سی پی سے ریجسٹر اپلیکیشن سے لون لے تو بہت سارے بین بھائی ڈیپریشن کا شکار تھے بہت سارے بین بھائی پریشان تھے ان چیزوں سے کہ یہ نہ ہو کہ آنے والے وقت میں گورنمنٹ اور پاکستان آہ بین بھائیوں کے اوپر کوئی اقدامات کرے یا کسی بھی قسم کی کوئی کاروائی کر لے تو میرے پیارے بین بھائیوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کل میر پاس دو چار بھائیوں نے ایسے بھی کومنٹ کی ہیں کہ منظر بھائی آہ یہ جو ویڈیو ہے یہ آپ ڈرانے والی بنا رہے ہیں یا کس طرح کی بنا رہے ہیں تو میرے پیارے بین بھائیوں میں آپ کو یہ چیز بتانا چاہتا ہوں آپ سے میری ہمیشہ ریکویسٹ ہوتی ہے جب میں ویڈیو کو آغاز کرتا ہوں میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سر پلیز ویڈیو کو ذرا پروپر واش کریے گا اس کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ تھم نیل تو پڑھ لیتے ہیں ٹائٹل تو پ واد ہوتا ہے میرے بین بھائی وہ پروپر پوری ویڈیو کو واش نہیں کرتے جب وہ پورا واش نہیں کرتے تو ہزار میں سے دو چار بین بھائی ایسی ہوتے ہیں جو مایوس ہو جاتے ہیں یا ڈپریشن کشکار پہلے سے ہوتے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں لگ پاتی کہ منظر بھائی کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں تو وہ پھر کمنٹ کرتے ہیں کہ منظر بھائی ہمیں سمجھ نہیں لگ پائی یا مزید وہ ڈر جاتے ہیں تو آپ کو بات سمجھانے کا مقصد یہ تھا میرا کل جو میں نے ویڈیو بنائی تھی آپ کو مین چیز میں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی اس ویڈیو کے اندر میرے پیارے بین بھائیوں ان لوگوں نے پہلے بھی ان بی ایف سی کے ساتھ مل کے کافی بین بھائیوں کو انہوں نے ڈفارڈ کروایا ہے تو آنے والے وقت کے اندر یہ جو میسجز لوگوں کو کنوے کیا جا رہے ہیں اس سے پہلے کے دیر ہو جائے ہم چھوپ کر کے بیٹھے رہیں ہم ٹانگوں پہ ٹانگیں در کے بیٹھے رہیں کہ یار کوئی گالنی وقت تلانگی جانا ہے لیکن آن پہلے والے وقت کے اندر یہ مافیا ہے بہت بڑا مافیا پاکستان کے اندر سرگرم ہے یہ پیسے لگا کے جس طرح سے بھی کیونکہ ہم سب پاکستان نہیں ہیں دوستو آپ کو پتہ پاکستان کے اندر کوئی چیز impossible ہے ایسی کہ جو impossible ہو جو کی نہ جا سکتی ہو ہر چیز ہو جاتی ہے پیسہ ہونا چاہیے تو میرے پیارے بین بھائیوں خدا کی قسم میں آپ کو دشمت نہیں ہوں کہ میں نے آپ کو ڈرانے کے لیے ویڈیو بنائی تھی یا مجھے اس ویڈیو سے کچھ مل جائے گا ایسا ہرگز نہیں تھا جن دوستوں نے میری شروع سے لے کے اندر تک ویڈیو پروپر واج کی ان کو تو بہترین انداز میں سمجھ لگی جن دوستوں نے بس شورٹ سے چند چند کلپ بیچ میں دیکھے تو ان دوستوں کو مکمل طور پر سمجھنی لگ پئے میرے پیارے بین بھائیوں آپ کو کل ویڈیو بنا کے پروپرلی گائیڈ کرنے کا میرے میرا مسئلہ یہ تھا بتانا یہ مقصد تھا کہ سبھی بین بھائی ایک وقت میں ان کے خلاف نکلیں ایف آئیے میں ان کی رپورٹس کر گوگم کو ان کی کمپلینٹس کریں تاکہ سٹیٹ بینک کو پاکستان اگر ان کو انڈر اپنے لینے کی سوچ رہا ہے حکومت پاکستان ان کو سٹیٹ بینک کو پاکستان کی انڈر دینے کی اگر کوئی سوچ وچار کر رہے ہیں تو آر ریڈی ادارے ایف آئیے سائبر کرائم ہمارا بتائیں حکومت پاکستان کو چودری صاحب ہماری غور میڈ کو بتایا جائے کہ جناب یہ دیکھیں اتنے آر ریڈی فراد کر چکی ہیں اتنی رپورٹس ہمیں مصول ہو چکی ہیں تو ان اپلیکیشنز کو انڈر نہیں دے سکتے یہ بہت بڑا رسک ہے ملکی معاملات کو یہ جتنی بھی ملکی سلامیت ہے اس کو دعوے پہ لگانے والا حساب ہے ملک کے جتنے بھی پاکستانی ہیں سبھی کا ڈیٹا یہ چوری کرتے ہیں چوری کر کے برونے ملک لے جاتے ہیں باہر کی کنٹریز کے اندر رکھا جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہماری اداروں کے نوٹسز کے اندر دینا لازمی ہے میرے پیارے بین بھائیوں ہم چھپ کر کے بیٹھے دیں گے مافیا اندر ہی اندر گیم پلان تیار کرے گا گیم پلان تیار کر کے کوئی نئی چیز ہمارے اوپر مسلط کر دی جائے گی اس کے بعد میں آپ کے آکے آئیں بائیں چھائیں ادھر ادھر کرتا رہوں گا باتیں اس چیز کا مزا نہیں ہے میرے پاس اگر کوئی چیز آئی ہے تو میں نے آپ کو پروپرلی اس کا حال بتانا ہے آپ کو کہ سر آپ ایسا نہیں ایسا کریں اس سے ہماری بچت ہو جائے گی میں نے آپ کو یہ ہرگز نہیں بولا کہ آپ ان کو سوت دیں آپ ان کو پیسے دیں سر میں نے آپ کو صرف اتنے ریکویس کی تھی کہ خدا کے لیے خدارہ کہ ان کے اوپر آپ کمپلینٹ سے زیادہ سے زیادہ سممیٹ کریں کہ اگر کوئی ادارے ایسا سوچ و بچار کر رہے ہیں کہ ان کو اپنے انڈر لے لیں یا ان کو اپنے انڈر کر کے کوئی ایسی بل پاس کر دے کہ یہ سٹیٹ بینک کے انڈر چلے جائیں تو ایسا ہرگز بھی نہ کیا جائے میرے پیارے بہن بھائیو اگر یہ سٹیٹ بینک کو پاکستان کے انڈر چلے جاتے ہیں آج یہ لوگ سو میں سے ہزار میں سے ایک بندے کو ڈیف ان وجوہات کی وجہ سے جس وجہ کی جس اصل وجہ جو ڈر تھا جس کی وجہ سے میں نے آپ سبی کو کل گائیڈ کیا وہ یہ چیز تھی کہ آنے والے وقت میں یہ مافیاں مضبوط نہ ہو جائے مزید پنجے نہ گاڑ جائے مزید پاکستان کے اندر مضبوط نہ ہو جائے جس کی وجہ سے کل میں نے آپ سبی سے ریکویسٹ کی تھی کہ سر جی زیادہ سے زیادہ ان کے اوپر کمپلینٹس کریں اور درنے کی پریشانوں نے کی بلکل بھی ضرور نہیں ہے میرے جو لفاظ کال تھے وہی آج ہے کہ نہ یہ مافیا آپ کے اوپر کوئی کاروائی کر سکتا ہے نہ انشاءاللہ کبھی کرے گا ٹھیک ہے ان کتے کے بچوں کی تنی اوقات ہی نہیں ہے کہ میرے بہن بھائیوں کے اوپر یہ کاروائی کر سکیں صرف میرا اپنے بہن بھائیوں کو بتانے کا مقصد پر اوپر یہ تھا کہ اپنے اپنے حق کے لیے نکلیں کال کو کوئی بھی یہ مافیاں لیگل کوئی بھی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے اداروں کے ساتھ مل کے کوئی بھی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہمارے پاس ثبوت پڑے ہو ہمارے آپ کے در پہ بھی گئے گورمنٹ کے در پہ بھی گئے ہر در پہ گئے جب ہماری کہیں پہ بھی سنوائی نہیں کی گئی تو ہم کہاں پہ جاتے ہمارے پاس پھر یہی آپشن تھا کہ ہم ان کی ریکووری کو سٹوپ کر کے چپ کر کے گھر میں بیٹھ جاتے تو میرے پیارے بہن بھائیو گوگل کو زیادہ سے زیادہ کمپلینٹس کرنی ہے آپ نے ایف آئی یہ سائبر کرائیم کو زیادہ سے زیادہ کمپلینٹس کرنی ہے آپ نے اور کوئی بھی پریشانی والی بات نہیں ہے نہ ہی ڈپریشن وال ہی بات ہے کہ آپ مزید ڈپریشن کا شکار ہو جائیں یا مزید پریشانی کا شکار ہو جائیں ایسا ہرگز بھی معاملہ نہیں ہے بلکل بے فکر رہے ہیں مائنڈی طور پر پر سکون رہے ہیں اور صرف اونلی ایک کمپلینٹ ایف آئی یہ سائبر کرائیم میں ضرور ان کے اگیس سابی مٹ کرنی ہے اور جو ان کو سود دیتے رہے ہیں وہ ساری سود کی جو سلپی ہیں ریسیپٹس ہیں وہ آپ نے پی ڈی ایف کر کے اپنی جی میل کے در ضرور سیف رکھنی ہے دوستو آج اس کا جو پیغام تھا صرف اتنا ہی تھا باقی انشاءاللہ خوط اللہ بہت اہم خبروں کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے منظر شاہ کو دیجئے جی اجازت آپ سامنے اپنا بہت سارا خیار رکھنا ہے اور پلیز ساتھ جی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کر دیجئے گا تاکہ جن جن دوستوں کو وہ غورمنٹ پاکستان کی طرف سے میسجز آ رہے ہیں تاکہ ان بہن بھائیوں کو وہ ساری اصلیت سارے معاملات کا پتہ چال سکے اور وہ بھی ان کے اگینس نکل سکے اور ان مافیاس کے اگینس کمپلین کر سکے اسی کے ساتھ منظر شاہ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نگے بان فی امان اللہ